دوستو آج ہم جانیں گے سکن لائٹ کریم کے بارے میں آپ میں سے ہر کسی نے سکن لائٹ کریم کا نام ضرور سنا ہوگا آپ میں سے کوئی نہ کوئی سکن لائٹ کریم کا استعمال بھی کیا ہوگا ہر کسی کے مجھے میں سوال اٹھتا ہے کیا یہ سچ میں سکن کو گورا کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ میرا ویڈیو فرس ٹیم دیکھ رہے ہو تو پلیز سبسکرائب جرور کر دینا اور گھنٹے والے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا تاکہ آپ میرا ویڈیو مس نہ کر سکے دوستو اس کریم کے بارے میں جاننے کے لیے اس میں موجود کمپوزیشن کی جانکاری بہت ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے انگریڈینٹ ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے دوستو اس سکن لائٹ کریم میں تین طرح کے انگریڈینٹ ہے ہائیڈروکینون، ٹریٹینوین اور مومیٹاسون سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائیڈروکینون کے بارے میں ہائیڈروکینون ایک سکن لائٹنگ ایجنٹ کلاتا ہے جو اس سکن کو بلیچ کرتا ہے اور ہائیپر پیگمنٹیشن کے ٹریٹمنٹ میں کافی مدد کرتا ہے یہ سکن میں ہونے والے داگ، دبے، چھائیں اور ایکنے کو کم کرتا ہے دوستو یہ سن سنسیٹیوٹیو ہوتا ہے اسے لگا کر دھوپ میں نہیں جانا چاہیے اس کے بعد ہم جانتے ہیں ٹریٹینوین کے بارے میں دوستو ٹریٹینوین موحاسوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ سکن سیلز میں جا کر کام کرتا ہے یہ سٹریچ مارک کو کم کرنے میں بہت مہتگار ہوتا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں مومیٹاسون فیوروٹ کے بارے میں دوستو مومیٹاسون فیوروٹ ایک طرح کا اسٹروائیڈ میڈیسن ہے جو بہت سارے سکن پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایکزیما، ایلرڈی، سویلنگ، پھجلی جیسے بہت سارے سکن پرابلم میں اسے دیا جاتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں سکن لائٹ کریم کے بارے میں دوستو سکن لائٹ کریم میں جو انگریڈینٹ ہے وہ ہائپر پیگمنٹیشن کو کم کرنے میں بہت ملکار ہوتا ہے دوستو یہ ہائپر پیگمنٹیشن کو کم کرتا ہے اور چھائیں اور رنکلز کو کچھ سمائے کے لیے کم کرتا ہے دوستو یہ بینہ ڈاکٹر کی سلاح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اسے لمبے سمیں تک یوز کر رہے ہیں تو بھی لمبے سمیں تک اسے یوز نہیں کر سکتے یہ ایک میڈیسن ہے اور اسے بینہ ڈاکٹر کی سلاح سے استعمال کرنا کافی نقصان دائق ہو سکتا ہے اگر اسے استعمال کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے سلاح لینا بہت ضروری ہے آئیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو اگر اسے بینہ ڈاکٹر کی سلاح سے استعمال کیا جا رہا ہے یا اگر اسے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے اس کے کچھ الیرگی رییکشن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے چہرہ میں لالی پن چوبن یا جلن سکن کا پتلا ہو جانا جیسے بہت سارے الیرگی رییکشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر اسے کافی لمبے سمیں تک استعمال کیا جا رہا ہے تو دوستو اگر اسے شورٹ ٹرم کے لیے یا خوش سمیں کے لیے اگر ڈاکٹر کی سلاح سے اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اگر بینہ ڈاکٹر کی سلاح سے اگر اسے لمبے سمیں تک یوز کر رہے ہیں تو اس کے کافی گمبر سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو کیسی لگی میری یہ جانکاری پلیس کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی جائے ہند